اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ لوگوں امیت کرتے ہیں آپ لوگوں بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو الحمدللہ آج تبیت بہتر ہے تو اس ویسے میں کر رہی ہوں گر کی کلیننگ الحمدللہ حمدللہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے برمضان جو ہے وہ رحمتوں کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس ویسے گرنی ہے گر کی کلیننگ گر کی صفائی وغیرہ جو کہ ہر گر میں ہو رہی ہے تیاریاں زوروں شوروں سے صفائیوں کی اس کے علاوہ گروسلی کی اور ہر چیز کی جو ہے وہ کر لیتے ہیں سب پہلے سے ہی تیاری تاکہ آرام سے جو ہے رمضان میں ہم اچھے سے انجبائے کر سکیں تو میرا بھی جو ہے اب کام دو تین دن سے تو طبیعت جو ٹھیک نہیں تھی اسے سے میرے کام کافی لیٹ ہو گئے تو بس اب جو بھی کام ہے وہ فٹاورٹ سے نمٹھاؤں گی گھر کی جو ہے وہ اچھی طریقے سے کروں گی دیپ لیننگ جیسے آپ کو بتائے ڈسٹنگ وغیرہ جالے وغیرہ وہ سب اور کٹنس وغیرہ سب دونے اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور چیزیں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ دلکر صاف ہوں گی اور اچھا لگتا ہے رمضان میں جب گھر بھی کل نیٹ اور کلین ہوتا ہے تو بہت ساتھ مزا آتا ہے رمضان کو انجوائے کرنے میں اچھے اچھے پکوان منا کے اچھے اچھی ریسپیاں بنا کے آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ کوشش یہی ہے تو یہ دیکھیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور بچے جو ہے میرے ساتھ ساتھے تو کافی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم سو جاتی ہیں کام کرنے میں آپ کو تو پھر بھی اللہ کا شکرے کام ہو جاتے ہیں اور فٹہ فٹ سے میں نے جو ہے وہ اپنے کام سارے جو ہے ماشاءاللہ کا شکرے سارے گھر کی جو ہے میں نے کر دیئے کلیننگ اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے میں کر لوں گی جالے وغیرہ نکالنے کے بعد جو ہے وہ ساری دیوارے وغیرہ سب جو ہے وہ واش ہوں گی کیونکہ جو ہے وہ گھر کی دیواریں وغیرہ اور فریج تو میں نے علاقہ شکرے کر لیا تھا تو وہ روم جو ہے میرا نیٹر کلین ہو چکا ہے اب کام دے گیا تھا میرا اس روم کا جو کہ وہ بھی میں نے سٹارٹ کر دیا ہے ابھی تو اب بس اس روم کا ہے اور آئیزہ بہت زیادہ ہیلپ کر دی ہے میری بچے ہیلپ بھی کرتے اور کہیں 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 پریشان نہیں کرتے اور یہاں کا جو ہے وہ کور بھی جو ہے مجھے چینج کرنا نہیں ہے مجھے چینج کرتے ہیں آپ لوگوں کو امیت کرتے ہیں آپ لوگوں کو چکوں گے اور شہریت سے ہوں گے اور جیسے آپ لوگوں کو پڑا ہے کہ آ رہے ہیں رمضان گھر گھر میں ہو رہی ہے تیاری رمضان کا استقبال کرنے کے لیے آپ لوگ بہت زیادہ ہیں تو ہر گھر میں چلتی ہی سفائی ہے اس طرح سے میں نے کہا تو رو آپ میری بینی کا بانک کر لیتی ہوں تو جو ہے گھر میں نے اسے پی pert کے پیر کی جہا ہوں شہر آ کیے گھر میں نے اسے پہلے گھر reminiscentڈگے بھی م助اف کے لیاتے ہیں تو ہر گھر میں نے اسے پینڈگ ہوسکتے جیسے طرح م shading ہے گھر میں نے آپ کو آپ کو دیکھاتے ہیں جب آپ کی آج پہ دیا ہے هر جھو ہے تو آجا کر نہیں ہے میری ہی0 ملتے ہیں کچھ دے کے بعد تو آرہ کام بہت سکا ہے ملتے ہیں کچھ دے کے بعد تو آرہ کام اور آئیزہ بنا رہی ہے بچوں کے لیے جیسے اپنے لیے میری دیکھیں یہ میری ہیلپ کرنا چاہتی ہے مگر میں جوہ سے ہیلپ نہیں دیتی تو چلو کڑا بچ سے کام کرتے ہیں ملتے ہیں پھر آپ کے پورے ہیلپ اب پتہ نہیں ہے گھر کپ کلین ہوگا بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے آج ابھی ہے سارے ٹائم لگنے والا کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر جب تک کام ہو رہا تو میں نے فلارس وغیرہ سارے جوہے وہ سرف بھوکے رکھ دی یہ سارے کام کر کے اینڈ میں جوہے جب میں واش روم کا سارا کام کروں گی تو یہ سارے بھی جوہے میں واش کر کے رکھ دوں گی ابھی میرے پاس دوسری بھی جوہے وہ ایسی لڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی تو وہ چینج کر لوں گی اور اب جوہے میں اپنی طبیعت کا ذکر سوچ رہی ہے آپ دکھ سے نہ کروں اللہ کا شکر ہے طبیعت بہت زیادہ اچھی ہے اور جانا تو ہے اب وہ باقی جو دوائی وغیرہ کا کرنا ہے وہ جوہے وہ میں کروں گی رمضان کے بعد کوشش ہے ہی ہے کہ بس جتنا ہو سکے کام ہو جائے بے کوشش ہے ہی کر کیونکہ میں چلتی رہوں زیادہ پریشان نہ کروں جب دیکھتی ہوں کہ میرے بس میں نہیں ہے اب برداشت نہیں ہو رہا تب میں اس دن رات کو اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خرابتی اور پیٹ بھی زیادہ تکلیف ہوئی تو مجھے جانا پڑا ورنہ میری کوشش ہے کہ گھر میں میڈیسن پیناڈول یا کچھ بھی رکھی ہوتی ہوں میں کھا کر کام چلا لیتی ہوں میں زیادہ میں سوچتی ہوں کہ چلو پھر پریشانی ہوتی ہے سب کو اور ہمیں اگر ہم ایکٹیو نہیں رہیں گے تو پھر بچوں کا کون کرے گا ہمیں تو اپنے آپ کو رکھنا ہی چاہیے ایکٹیو کوشش تو یہی کرتے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ حمد دینے والے ہیں بس اب بہت زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ آنے والے ہیں ماشاءاللہ سے رمضان رمضان میں بہت زیادہ مزا آتا ہے بچوں کو سب بھی سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور بس بہت زیادہ عبادتیں چل رہی ہوتی ہر گھر میں تو اس سے پہلے ہو جاتے ہیں یہ سارے کام تو بہت زیادہ سپر سکون ہو جاتا ہے کہ چلو ہمارے سارے کام ہو چکے ہیں بھرام سے بس عبادت کریں اور اچھے چھے کھانے میں رہیں اور روزے رکھیں اور اندبائے کریں رمضان کو اللہ پاک کھیریت سے رمضان لائے اور کھیریت سے خوشیوں سے جائے تو بس جب رمضان آتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتے ہیں جب جاتے ہیں رمضان تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ چلتا ہی لیتا تو کتنا اچھا لگتا ہے بس یہ میرا تھوڑا سا اوپر کا کلیننگ کا کام ہے اور یہاں پر جو ہے مجھے اپنی رپورٹس بغیرہ بھی میں نے اوپر رکھ دی تھی وہ بھی میں نے کہا چلو اوپر سے باکس میں شاید میں نے رکھ دی ہو جو کہ مجھے نہیں مل رہی تھی جہاں سے میں نے انکل سریہ ہاؤسپیٹل سے اپنا علاج کروایا تھا وہاں کی ساری رپورٹس اور دوکٹر کے سارے جو ہے وہ سلپ وغیرہ پرچیاں جو سلپس ہیں جس میں میڈیسن وغیرہ لکھی ہوئی ہے وہ بھی میں نے کہا دیکھ لیتی ہو ایک بار اور جو اپنا دوکٹر ہے میرا میں ان کو بھی دکھا دیتی ہو اگر وہ کام آئیں گی تو پھلال میں وہی لے لوں گی تو بس ہی سارے کام تو چلتے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے میرا کچن بھی جو ہے میں نے بھی کچن کا بھی کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے مجھے اپنی ڈوائیٹر وغیرہ سب بارتن وغیرہ سب جو ہے ہر چیز ساپ کرنی ہے تو بس سارے آپ دو تین دن میرا سارا کام کا ہی جو ہے وہ بہت زیادہ میرے اوپر جو ہے وہ کام کا بھی بہت زیادہ کافی لوڑ ہوگا کیونکہ بچے بھی آپ کو دیکھنے ابھی جو ہے زیادہ سب سے بڑا مستہ یہ ہے کہ سکول بھی جو ہے آپ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو اس وجہ سے زیادہ پریشان نہیں ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب اس رمضان میں جو ہے سکول بھی بند نہیں رہیں گے رمضان میں سکول بھی جو ہے وہ اوپن ہے تو اس وجہ سے کافی پریشان نہیں ہونے والی ہے کیونکہ اب جسے آپ کو پتا ہے رمضان میں روزے رکھنے کے بعد آپ تلاوت وغیرہ اور نماز پڑھنے کے بعد تو آپ کو پانچ ساڑھے پانچ بجی جاتے ہیں کبھی کبھی چھ بھی بج جاتے ہیں کیونکہ صبح میں جو ہم تلاوت کر پاتے ہیں وہ پھر ہمیں شام میں ٹائم نہیں ملتا اس کے بعد بھی رات میں ہی ٹائم ملتا ہے تو پھر ہمیں ساڑھے چھ بجے سات بجے پھر بچوں کو سکول کے لیے اٹھانا ہے اس کے بعد جو ہے ہمیں رمضان میں ٹوشن وغیرہ سب بیجنا ہے تو اس سے زیادہ ذمہ داری بڑھ جائے گی پہلے سے ٹوشن و مدرسہ رہتا تھا سکول کا یہ ہے کہ چلو بارہ بہت تک پھر آرام ہو جاتا تو اس کے بعد باقی کام تو یہاں پر دیکھیں میری فائلس وغیرہ جو میں ڈونڈ رہی تھی میں یہ سمجھ رہی کہ میں نے فیک دی ہے تو اس ورے سے یہ میرے ساری اور باقی ساری ریپورٹ سے جس میں میری سن وغیرہ سب لکھی ہوئی ہے اور ڈوکٹر کا جو ہے وہ ٹائم وغیرہ کہ کس ٹائم آتے اور کون سا جو ہے ان کا ڈے فکس ہے تو وہ سب میں یہ دیکھ رہی تھی اور کافی دوسری چیزیں بھی میری اس میں رکھی ہوئی تھی بچوں کے گرم کپڑے وغیرہ اور اس میں ہی جو ہے بچے سے میں نے سیف کر کے اوپر رکھ دیئے تھے اور چھوٹے چھوٹے سارے ہانیا کے کپڑے جو کہ میں بھول گئی تھی اب یہ سارے جو ہے وہ زوئی کو کام آئیں گے تو ابھی میں نے دیکھی اس میں ساری چھوٹی چھوٹی ٹی شٹیں ہیں جو کہ ساری گرم ہیں اور وہ میں نے دیکھی نہیں تھی پہلے تو چلو میں دے دوں گی نیکس ٹائم جو ہے وہ زوہ کو کام آ جائیں گی اور یہاں پر جو ہے مجھے بیٹ کا کور بھی دوسرا چینج کرنا ہے جو کہ بچوں نے کافی پولٹ پولٹ جو ہے وہ جمپنگ کر کر کے اور یہاں خلاب کر دیا ہے اور اس کا اپنا بھی جو ہے وہ وہ بھی میں نے واش کر کے رکھا ہے اب یہ دونوں کورز مجھے لگانے ہیں بیٹ پر نیو تو آئیزا کیسا لگ رہا ہے ہمارا جو ہے یہاں پر سارے ساتھ کا ٹائم ہو چکا ہے سب فائنلی ہاں سارے ساتھ ہو رہے ہیں اللہ ہے جانے گا پی ٹائم ہے فٹا فٹ کام نمٹاو فائنلی جو ہے بس دیواریں رہ گئی ہیں اور ہے یہ آئیزا آئیلو کرو تو سارا کام ہو چکا تھا بچوں کو بھی نہیں لاکر سارا کام فنش کرنے کے بعد میں آ چکی تھی کچن میں اور اپنے لئے اور اپنے ہزمین کے لئے بنا لی تھی کرہائی جو کہ میں نے کہا سمپل سے ہی بن جائے گی تو فٹا فٹ سے جو ہے میں نے بنا لی یہ کرائی تو یہاں پر میں نے پیاس فرائے کر لی اور جیسے پیاس جو ہے براؤن ہو گئی تو اس میں میں نے چکن کر دی اور جب تک چکن کو میں بھون لوں گی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے میں ہمیشہ ہی آپ لوگ اپنی لازمی شیئر کرتی ہوں اور کام کتنا بھی آپ کر لو باہر کا خانہ جو ہے وہ نہیں سمجھ جاتا جو گھر میں بنتا ہے وہ آپ کو بتا ہے آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہے تو باہر کا تو سمجھ بھی نہیں تھا کیا مانگوائے اور بچے تو ویسے ہی میرا جو ہے ان کو میں نے فرائز بنا کر دے دیئے تھے اور کھچری بھی بنا لی تھی آئیزہ میری کھچری بہت زیادہ شوق سے خاتی تو اس کے لئے میں نے کھچری بھی رکھ دی تھی اور اپنے لیے جو ہے میں نے کڑھائی بنا لی تھی میں نے کہا چلو کھانا تو بنانا ہی ہے آپ کو بتا ہے کام کرنے کے بعد بہت زوروں کی بھوک لگتی ہے ویسے جب بھی مجھے کام پرنا ہوتا ہے تو میں اپنا انتظام اور اپنے بچوں کے لیے میں کر لیتی ہوں ان کے لیے جو ہے یہ چیزیں کھاتی ہی وہ سب منگوائے لیتی ہوں جیسے جیسے ان کو بھوک لیتی یہ پریشان کرتی تو میں ان کے بیچ میں دیتی لیتی ہوں تھوڑا ریسٹ میں بھی کر لیتی ہوں اور یہاں پر جو ہے میں نے گھر کا یہ مسالہ جو ہے وہ کڑھائی کا ڈال دیا تھا جیسے کہ میں نے کٹی ہوئی مرچیں اور بھنا ہوا زیرہ اور تھوڑا سا جو ہے وہ ثابت دھنیا اور حلدی اور یہ سب ملا کر ہی میں نے جو ہے وہ یہ مسالہ ریڈی کر دیا تھا چارت نسالے کا ایک چمچ تھا تو یہ کڑھائی کا مسالہ کافی اچھا ہے اس سے بہت زیرہ دیتی جو ہے وہ کڑھائی بنی تھی اور ساتھ میں میرے پاس شملا مرچ بھی دو رکھی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں شملا مرچ میں نے کہا چلو ویسٹ میں جائے گی تو اس سے اچھے میں اسے سالن میں ایڈ کر دیتی اور کافی مزے کی بنی تھی کڑھائی اور فڈہ وڈ سے میں نے نان مانگوا لی اور پھر کھا لیا تھا ہم نے کھانا بچوں کو میں نے جو ہے وہ نے اللہ کر ریڈی کر کے اس کے بعد بچوں کو کھانا دے دیا اس کے بعد اپنے لیے بنا لیا اور کافی تھکن ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں کہ کڑھائی میری ریڈی ہو چکی ہے بس نان مانگواہے اور گھرم گھرم جو ہے انجوائے کر لی اور آج کب لوگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا میرے چینل کو اور لائک بھی پلیس کر دینا اور بس آج کب لوگ یہیں تک تھا اور ابھی جو ہے بس آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے بہت زیادہ کام اپنی دعاوں میں مجھے لازمی آدھ رکھیں آج کب لوگ انکتیو اللہ فی